بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ہم یونٹ نائن اور اس کی ٹاپک جو ہمارا نائن پوائنٹ ون ہے نائن پوائنٹ ون پوائنٹ ون اور اس کی ایکزامپل نمبر ٹو کریں گے ہم ٹو جو کہ پیج وان ایٹی ٹو پہ ہے اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دو اینگلز اور ان کے درمیان والی جو سائیڈ ہے اس کی لیندھ بتائی ہو تو اس نے انہوں نے کہا ہے کہ ڈائیگرام بنائیں پی کیو آر ٹرائنگل بنائیں اس میں میئرمنٹ آف اینگل پی جو ہے وہ ترٹی ڈگری ہے میئرمنٹ آف اینگل کیو جو ہے وہ نائنٹی ڈگری ہے اور پی کیو جو ہے وہ 5.5 سنٹی میٹر ہے راف ڈائیگرام کا بڑا فائدہ ہے کوشش کریں بلکہ ہمیشہ آپ کو نا یہ جو لیندھ اس طرح دو اینگلز ہو تو یہ لیندھ والی جو سائیڈ ہے جو گیور لیندھ ہے وہ نیچے لکھیں پی کیو ڈائیگرام سے چیزوں کو اورینٹ کرنے بھی مدد ملتی ہے اچھا پہ یہ اینگل ہے سائیڈ ہے تو کس کو نیچے ہونا چاہیے کس کو اوپر ہونا چاہیے اگر آپ کے ڈائیگرام اس طرح مشکل لگ رہی ہے کچھ آپ دیکھ رہے پرابلم آ رہی تو آپ چیزوں کی نا اورینٹیشن چینج کر سکتے ہیں میبھی آپ مثال دے رہو اس سوال میں تو یہ ویلیڈ نہیں ہے کہ میبھی آپ پی کیو کی بجائے آر کیو کو نیچے لے لیں ایسی بہت ساری چیزیں پاسیبل ہیں اچھا پی کے اوپر تھرٹی کا انگل ہے تو یہ پی کے اوپر آپ نے تھرٹی کا انگل کسی طرح بنانا ہے اور کیو کی اوپر آپ نے نائنٹی کا انگل بنانا ہے یہ نائنٹی کا ہوگا تو یہ کئی نہ کی جا کے کٹ کریں گے پی آر پوائنٹ ہوگا اور یہ نائنٹی کا انگل ہے اندر لکھنا ہو اسے چاہیے تو آپ نے یہ ڈائیگرام بنانا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ پی کیو نیچے ہوگا یہاں پی پہ تھرٹی کا انگل بنے گا کیو پہ نائنٹی کا بنے گا آپ یہ ساری راف کالکولیشنز اور راف ڈائیگرام بنا چکے ہیں وہاں غلط ہی کہ آپ کے چانسز کام ہوگا تو آپ پی کیو کی 5.5 سنٹی میٹر کی ایک لائن لگائیں گے آپ جہاں وہ انگل بنانا پہلے میرا خیالہ یونٹ 7 تھا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا اس کے شروع میں شاید کچھ چیزیں تھی وہ آپ سیکھ چکے آپ 5.5 کی ہے تو آپ 5.5 کی یہ لائن لگائیں میرا خیال آپ کو نظر نہیں آرہی میں ایسا لگاتا کیونکہ میں ٹڑے کر کے ہاتھ لگا رہا ہوں پین کو بھی ٹڑا کر کے تاکہ آپ کو نظر آئے میری تھوڑی سی ویڈیو بنانے کی وجہ سے کچھ ہے مجبوری ہے لیکن آپ جب بنائیں گے تو میں آپ کو جیسے پہلی والی ویڈیو میں بتایا تھا آپ نے اسی طرح رکھ کے بنانی ہے یہ جی آپ کی پی کیو 5.5 سنٹی میٹری کی لائن گی اب پی پہ آپ نے 30 کا انگل بنانا 30 کا جا انگل ہوتا ہے وہ 60 کا ہاف ہوتا انگلز کی ہم پریکٹس ماں کر چکے اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے مناسب سا کھول کے اس پہ رکھ کے تو آپ اسے ایسے کر کے ایک آرٹ لگا اس کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ کے یہ آپ ایسے کر کے لکھائیں اب آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے اس سے اگر آپ ایسے کر کے اگر آپ اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ میں ایسے لائن نکالیں گے تو وہ 60 کی ہوگی آپ نے 30 بنانا ہے اس کے لیے اب آپ پرکار کو یہاں پہ رکھیں اور ایسے کر کے لگا دیکھ آرٹ پھر آپ اس کو یہ جو ہے یہ زیرو اینگل والی جگہ اس پہ لے کے آئیں رکھ کے بارہ لگائیں اب یہ اور یہ نا ان میں آپ نے چین نہیں کرنا کہ پرکار کو کھول کی چھوڑا بڑا کر دے ایسے نہیں کٹا بلکہ پورے کے پورے جو سٹیپس ہیں نا آپ نے جیسے آپ نے یہ سیمی سرکل لگایا تھا تو اس کے بعد آپ نے یہ کیا تھا میں دوبارہ سے بتاتا ہوں یہ آپ نے جب آرک لگائی نا پرکار کو چھیڑنا نہیں ہے اسی طرح رکھ کے آپ نے یہاں رکھ کے ایسے لگا دینی ہے یہ آپ کا 60 کی انگل بن گیا ہے اس کے بعد چاہیں تو پرکار کو اسی طرح رکھ لیں یہاں آپ بے شک بڑا کرنا چاہیں بعض کا تو ممکنہ آپ بڑا کرنا چاہیں سیچویشن پر انڈپرینٹ کرتا ہے نہیں تو ویسے ہی رکھ کے لگا لیں لیکن آپ بڑا کر سکتے ہیں اب جب آپ دوبارہ لگائیں گے لیٹس ایک آپ نے بڑا کیا ہے تو پھر جتنا بھی کیا ہے اسی کو اسی طرح رکھ کے ادھر سے لگانی یہ نہیں کرنا کہ ادھر رکھ کے لگائی پھر چھوٹا کر کے ادھر لگا لی نہیں یہ اور یہ یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ کے درمیان جب آپ لائن لگائیں گے تو آپ نے اس لائن کو جتنا پرکار کو کھولا اس کی جو دسٹینس ہے وہ آپ نے منٹین رکھنا ہے تو بہرحال آپ نے 30 کی انگل بن چکا یہ آپ نے پوائنٹ لگا دیا اب اس پوائنٹ میں سے اور اس میں سے ایسے کر کے دیکھیں صحیح طرح سیٹ کر کے ایسے ایک لائن کے ہی تھے بہت زیادہ لمبی لگانے کی ضرورت نہیں لیکن آپ کو پتا کہ آپ نے ادھر سے 90 کا بنانا ہے تو آپ کو نظر آرہا کہ یہ تقریباً ایسے کر کے جائے گا تو اس سے آپ تھوڑا سا آگے کر کے بڑھائیں گے آپ پیچھے چھوڑ دیں گے پھر آپ 90 کا انگل بنائیں گے یہ ٹچ نہیں کریں گی پھر آپ لائن کو دوبارہ سے لگائیں گے تو نیٹنس ختم ہو جائے گی اس کے اندر تو پہلے اسی تھوڑا سا آگے کر کے بنائیں کیونکہ آپ کو نظر آرہا ہے کیوں پہ 90 کا انگل بنانا جو کیسے کر کے بنے گا اب کیوں پہ 90 کا بنانا ہے 90 کے لیے پہلے 60 اور 120 وہ بنائیں گے پھر ان کا half کریں گے یہ میں نے پرکار کو رکھا کیوں پوائنٹ پہ یہ میں نے لگایا اب میں اس کو یہاں پہ رکھ کے یہ دیکھیں یہ 60 کا لگایا 60 کے اوپر یہاں رکھ کے میں نے 120 کا لگایا اب میں نے اس پوائنٹ پہ اور اس پوائنٹ پہ دوبارہ رکھ کے اس لینگل کا بائی سیکٹر نکالنا ایسے کیا پھر اس پہ واپس رکھا تو ایسے کیا چھوٹا سا ٹپ بہت باریک سا ہے وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ پہ دوبارہ آنا ہے تو آپ کو اٹھانے کی ضرورتیں نہیں ہیں پہلے آپ ایسا لگائیں اور تھوڑا سا آگیا کیسے لگا لیں اس طرح اس کے بعد آپ دوبارہ آکے ایسے لگا لیں اس طرح اس دگا پہ بار بار رکھنے سے جیسے میں پہلے کہہ رہا تو سراخ ہو سکتا ہے تو اس کے تاسس کام ہو جائیں گے اب جناب آپ کا یہ نائنٹی کا انگل سمجھے بن گیا تو اس پوائنٹ کو ذرا واضح کر لیں ایسے کر کے اور یہاں پہ آپ لائن لگا دیں نائنٹی کی تو یہ آپ کا آر پوائنٹ آ گیا ان کو ایسے کرنا ہوتا ہے اب سٹیپس آپ بک پلے پڑھ لی جئے گا بے شک تفصیل سے دیکھ لی جئے گا یہ آپ کا آر پوائنٹ آ گیا اس انگل کو لیبل کر دیں نائنٹی کا اس کو لیبل کر دیں تھرٹی ڈگریز کا اور آپ کی ڈائگرام بن گی اب ہم یوں کرتے ہیں کہ اگزامپل نمبر تھری کرتے ہیں وہ بھی پیج وان ایڈی ٹو پہ ہی ہے اگزامپل تھری مثال نمبر تین اس مثال میں یہ ہے کہ جب آپ کو دو اینگلز اور ان میں سے ایک کے سامنے والی سائٹ معلوم ہو دو اینگلز ٹھیک ہے دو اینگلز اور ان میں سے ایک کے سامنے والی سائٹ معلوم ہو ڈیٹا انہوں نے دیا جی کہ ٹرائنگل ایکس وائی زی بنائیں ٹھیک ہے اس میں اینگل ایکس جو ہے نا وہ سکسٹی ڈگری ہے اینگل وائی جو ہے وہ سیمٹی فائی ڈگریز ہے اور ایکس وائی ساری ایکس زی آئی ہے یہ سکس پوائنٹ سکس سنٹی میٹر ہے ایکس وائی اور ان کے سامنے والی سائٹ ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو نیچے رکھیں ٹھیک ہے ایکس ہے یہ زی ہے یہ سکس پوائنٹ سکس سنٹی میٹر ہو گیا آچہ اب یہ ہے کہ یہ ایکس ہے نا تو ایکس کا اینگل دیا ہے سکسٹی تو آپ جنہوں نے والا سکسٹی کا اینگل آرام سے بنا دیں گے ٹھیک ہے آگے وائی کا اینگل سیمٹی فائی دیا ہے زی کا اینگل نہیں دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ دو اینگل یہ ہیں آپ اینگل یہاں بنانا چاہیں گے اس اینگل کی کیا ویلی ہوگی ٹوٹلز وان ایٹی ہوتا ہے نا تو یہ اور یہ اس کو جمع کر دے تو یہ وان ایٹی فائی دیگریز آئے گا نا تو وان ایٹی میں سے آپ وان ایٹی فائی نکالیں گے تو فورٹی فائی آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اینگل زی کی ویلی فورٹی فائی ہوگی تو یہاں آپ فورٹی فائی کا اینگل بنائیں گے یہاں سکسٹی اور یہ آپ کا سیونٹی فائی کا ہوگا تو آپ نے یہاں پہ پھر لکھ لینا ہے کی اینگل میرمنٹ آف اینگل زی جو ہے وہ فورٹی فائی دیگری کیسے لکھ لی جائے گا اب آپ کو پڑا چلے گا اپنا ڈائیگرانگ کیسے بنانی ہے تو سکس پنٹ سکس سینٹی میٹر کی ایک لائل لگائی جائے پہلے یہ جی سکس پنٹ سکس سینٹی میٹر کی میں نے ایک لائن لگا دی اس کو میں نے اس راف ٹائی گرام کے اندابق لیبل کر دیا یہ میرا پوائنٹ ایکس ہے یہ میرا پوائنٹ زی ہے اور یہ سکس پوائنٹ سکس سینٹی میٹر ہے اب میرے یہاں پہ سکس سٹی کا انگل بنا رہا ہے سکس سٹی کا انگل سب سے آسان ہوتا ہے ایکس پہ میں نے رکھ کے آپ سکس سٹی کا یہ دیکھیں میں انگل بنا رہا ہوں یہ میرا سکس سٹی کا انگل بن گیا یہاں مجھے سیونٹی ساری فورٹی فائنگل بنانا تھا فورٹی فائنگل کے لیے پہلے ہوئی ہوگا کہ نائنٹی کا نائنٹی کے بعد میں فورٹی فائنگل کا بنا ہوں گا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ نائنٹی بنانے کے لیے پہلے سکسٹی بنانا پڑتا ہے پھر ٹونٹی بنانا پڑتا ہے تو سارا سٹیپ سینٹو کرنے پڑیں گے پرکار کو کھولا یہاں رکھا یہ دیکھیں اب میں نے اس کو یہاں پہ رکھا یہ دیکھیں سکسٹی کا لگایا پھر میں نے پرکار کو یہاں پہ رکھا ونٹونٹی کا لگایا ایسے اور اب میں نے یہاں پہ رکھ کے یہ نائنٹی کا لگا لیا اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو نائنٹی کا میں نے بنایا اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس پہ کہاں پہ آتا ہے اس کے لیے مجھے ایک ڈاٹرڈ لائن لگانی پڑے گی تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہاں پہ کون سا پوائنٹ ہے نائنٹی کا آپ ایسے رکھ کے ایسے رکھ کے یہ ڈاٹرڈ لائن لگانی ہے آپ نے اور ڈاٹرڈ یہاں پہ اس کو کروس ضرور کر کے جائے تاکہ پوائنٹ مجھے پتا چلے کون سا اب یہ پوائنٹ آگیا پڑکار کو پکڑا یہاں رکھا تھوڑا سا میں نے زیادہ کھول دی ہے ایسے لگائے میں نے پھر میں نے یہ زیرو پہ رکھ کے اسے ایسے لگایا تو آپ نے نائنٹی کو بائسیکٹ کیا اس کا ناصف کھینچ ہے تو اب آپ کے پاس فورٹی فائیف کا انگل آگیا فورٹی فائیف کے انگل اور اس کو ملا دیں لائن کھینچ دیں یہ جناب آپ کا ایکس وائ ایکس زی اور یہ وائب تھا یہ وائب آگیا یہ آپ کا فورٹی فائیف ڈگریز کا انگل ہے یہ آپ کا سکسٹی کا انگل ہے اور یہ شاید سیونٹی فائیف کا تھا اور یہ آپ کی ڈائگرام بن گی ایک اور چیز میں آپ کو ہیتر بتانا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کسی انگل کو بائسیکٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ پرکارٹ کو کھولیں میں پوائنٹ بنانے کے سمجھانے کیلئے بات کو اگزیجریٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے فرض کریں یہ آرک لگائی اب آپ نے کسی اور جگہ پر جا کے دوبارہ آرک لگائی بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ کھول جائیں یہ صحیح نہ کھولے ہونا تو یہاں پہ میں آپ کو پیپر اٹھا کر دیکھا یہاں پہ جس پوائنٹ پہ وہ ٹچ کر رہی ہیں اب ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں کہاں اگزیکٹلی ٹچ کر رہی ہیں کیونکہ ٹچ کرنا تقریباً یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں ختم ہو رہا ہے تو اگزیکٹلی کونسا پوائنٹ ہے اس کے پرکارٹ کو مشہ مناسب کھولتے ہیں کہ یہ ایسے واضح قسم کے پوائنٹس ہو جن کے اوپر وہ کٹ کریں ایسے اور ایسے ہوں یہ نہ ہو کہ ایسے اور ایسے کر کے ہمیں پتہ نہ چلے کہ ان میں سے تو دس پوائنٹس بن سکتے جن پہ وہ گرانس کر رہی ہے یہاں تھوڑا ساپ کو پریکٹس سے آ جائے اگزیمپل تھری بھی ہوگی اب ہم اگزیمپل نمبر فور دیکھتے ہیں یہ پیج وان ایٹی تھری پہ ہے اور اس اگزیمپل میں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ جب دو سائیڈیں اور ان کے درمیان والا انگل پتا ہوں ٹو سائیڈ اینٹرنل انگل ان کے درمیان والا انگل پتا ہوں اب اس میں اگزیمپل میں وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ ایک ہر ٹرائنگل بنائیں جس میں ٹرائنگل ہے جی الل ایم ایل اس میں ایل ایم جو ہے وہ ایٹ پوائنٹ ٹو سائٹی میٹر ہے ایم این جو ہے وہ سکس پوائنٹ فائی سائٹی میٹر ہے اور مریانیٹ اوف انگل ایم جو ہے وہ وان ٹوانٹی ڈگریز ہے تو راف رائیگرام بنائیں ایل ایم اور ایم ایم یا ایم اینٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم ضرور نیچے ہونا چاہیے تو اپنے ایم نیچے کرنا تو ایک طرف لے ایل ایم لیں کی ایم ایم لیں میں ایل ایم لے رہا ہوں کیونکہ وہ ایٹ پنٹو سینٹی میٹر ہے بڑی نیچے رکھیں گا تو ڈیاکرام کے نا ایکورٹ بننے کے چانس سے زیادہ ہوتا ہے آسانی سے بھی بنتی تو ایٹ پنٹو یہ آگیا اب اس کے اوپر ایم اینگل ون ٹونٹی کے آپ فرس کریں آپ نے یہاں پیسے کر کے ون ٹونٹی اینگل بنا دی اور یہ آپ کی یہاں پہ کئی اینڈ پوائنٹ ہوگا اور یہ آپ کا جنابے والا سیکس پنٹ پائیو سینٹی میٹر ہوگا تو آپ کی یہ ڈیاگرام بنے گی صحیح ہے سوری ایم این سیکس پنٹ پائیو ہے میں یہ غلط کہہ رہا ہوں ادھر دیکھا غلط ادھر پکڑی گئی راف ڈیاگرام کی فائدہ سیکس پنٹ فائیو سینٹی میٹر ہے ایم اینٹ ایم اینٹ سیکس پنٹ فائیو باہد نے اس پوائنٹ کو اسے ملائیں گے تب پہلے ایٹ پہ ٹو سینٹی میٹر کی لائن لگا یہ ایٹ پہ ٹو کی لائن لگی اب راف ڈیاگرام کے مطابق میں اسی طرح لیبل کروں گا یہ ایل ہوگا یہ ایم ہوگا یہ ایٹ پوائنٹ ٹو سینٹی میٹر اب میں ایم پہ وان ٹوٹی گائنڈ بنانا ایم پہ پرکار رکھ کے پہلے سیکسٹی پرکار اٹھائی اگلے پوائنٹ سیکسٹی والے پہ رکھی اور یہ وان ٹوٹی کا جب آپ نے اس میں سے گزرتا ہوا وان ٹوٹی والے میں سے ایک لائن لگا دینی ہے ایسے کریں اب آپ کو تھوڑی سے پریکٹس ہونی چاہیے کہ یہ لائن اٹ لیسٹ سیکس پوائنٹ فائیو سینٹی میٹر سے لمبی ہو تو آپ کو وہ آ جائے گا تھوڑی سے لمبی کر کے لگائیں اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ ڈسٹنس ایم این جو ہے یہ ایم اور این سیکس پوائنٹ فائیو سینٹی میٹر ہے تو آپ نے پرکار کو سیکس پوائنٹ فائیو سینٹی میٹر کھولنا میں نے یہاں پہ وہ ہلکا سا سراک کیا میں ادھر رام سے رکھ لیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ سیکس پوائنٹ فائیو میں کھولتا ہوں تو یہ تقریبا یہاں پہ آ جاتی ہے اب یہاں دیکھیں پرکار کا کونہ میرا قریب ہے نا تو ایدھر بھی میں نے ایسے نہیں کر کے دیکھنا ہے بلکہ میں نے اس کو یہاں پہ رکھ کے دیکھنا اسی لیول پہ تو پھر ایم کے اوپر رکھ کے جہاں پہ دیکھیں آپ کا یہ آئے گا نا یہ لائن اس کے اوپر آپ نے سیکس پنٹ فائیو سینٹی میٹر کا نا ایک سے آٹ لگا دی نہیں اب آپ کا یہ جو پوائنٹ آیا نا یہ آپ کا پوائنٹ ہے ڈائیرام کے مطابق اینڈ پوائنٹ اور یہ فاصلہ آپ کا سیکس پنٹ فائیو سینٹی میٹر ہے اس پوائنٹ کب آپ اس سے ملا دیں تو آپ کی ٹرائنگل جائے نا مکمل ہو جائیے ٹھیک ہے آپ کی ڈائیرام بن گئی اس میں اس کو لیبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سائٹ کو ہمیں نہیں پتا وہ کتے سینٹی میٹر ہیں لیکن امارا ہماری ڈائیرام جائے نا مکمل ہو گئی ہے اس طرح کر کے آپ نے اسے بنانا اس کے ساتھ اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم باقی اگزمپلز کریں گے اس ٹاپک کی اسلام علیکم